موسیقی آدھی حقیقت آدھا فسانہ پرانوں اور گرنتوں میں بھگوان کی کئی لیلاؤں کا ذکر ہے کچھ نشانیوں اور جگہوں کو ان کٹھاؤں کے ثبوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے ایک ایسی گفہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا جس کا ناتہ ہے شری کرشن سے پورانے گرنتوں میں لکھا ہے کہ کنس کا ود کرنے کے بعد جب کرشن مطورہ پر راج کرنے لگے تب جراسنگ نے مطورہ پر کئی بار حملہ کی اسی دوران جراسنگ نے کالایون نام کے دیتی کو مطورہ بھیجا جسے شری کرشن اپنے مایا جال میں پھسا کر ایک گفہ میں لے گئے اور وہاں ایک مہرشی کی مدد سے اس راکشس کا ود کر ڈالا کہتے ہیں چھتیز گڑ کے گھنے جنگلوں میں وہ کندرہ آج بھی موجود ہے جہاں ایک رہش سمئی چمک دکھائی دیتی ہے کبھی کبھی رات کے وقت کچھ رہش سمئی کرنے نکلتی ہے جو پہاڑ کا سینہ چیر کر آسمان میں غائب ہو جاتے ہیں نمسکار میں آدھی تیرائے آج آپ کو روبرو کراؤں گا بھگوان شری کرشن کی ایک ایسی کہانی سے جس کہانی میں بھگوان شری کرشن مطرہ میں یودھ کے رن سے ہزاروں کلومیٹر بھاگتے ہوئے دور دنڈکارن کے اس ون میں آپ پہنچے آج بھی مچکندری سی کا جو تیزہ آنکھ سے نکلی ہی روشنی ابھی بھی دکھائی دیتا ہے موڑی ماں کے دین یہ ہوئی ہے اب آشتہ کے دین ایک آبھائے پرکاس بنج جھلکتا ہے ہمارے دلگم اور کٹین سفر کی شروعات یہی سے ہوتی ہے ایک گوھرے کے ہاتھوں کے سہارے اس طریقے سے چین منا کر چٹانوں سے نیچے اترنا پڑ رہا ہے اگر تھوڑی بھی گلتی ہوئی اور اگر ہم ان چٹانوں سے پھس لے تو نیچے یہ بڑے بڑے پتھر ہمارے شریر کو گمبیر چوٹ پہنچا سکتے ہیں کہاں پہنچ گیا اور ہمارے ساتھ جو دگوپت سادو آئے تھے ان کا بھی کوئی آتا پتا نہیں دکھ رہا ہے اس ڈراؤنی گفہ میں اب کافی ڈر بھی لگنے لگائے بابا بابا آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیمریکی لائٹ ایک منٹ بند کیجئے تورا ایک منٹ تورا کیمریکی لائٹ بند کیجئے تجھا لیجی او مائی گوڈ آدھی عقیقت آدھا فسانہ دعویٰ کرنے والوں نے اس چمتکاری جگہ کا ذکر ہمارے سامنے تو کر دیا لیکن انہیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ کندرہ پہاڑ کے کس کونے اگر وہ پہاڑ مل گیا تو اس گفہ تک پہنچنا مشکل تھا اگر کئی کلومیٹر لنبی وہ گفہ مل بھی گئی تو وہاں روشنی کو کیسے تلاشیں گے اگر روشنی کا کوئی سروت دکھ بھی گیا تو اس کا چمتکار سے ہی ناتا ہے یہ کیسے ثابت ہوگا سوال گئی تھے لیکن سب سے پہلے ہمیں اس پروت تک پہنچنا تھا جہاں برسوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا جہاں ہر موڑ پر خطرہ تھا لیکن سبھی آشنکاؤں کو تاک پر رکھ کر ہماری ٹیم منزل کی طرف کچھ کر گئے اس سفر کا مقصد ایک ایسی پورانک کہانی سے جڑے ساکشوں کو تلاش کرنا تھا جو یگوں سے سمائے کے ایک آنت میں کہیں گم ہو چکی ہے جس کی دور جڑتی ہے شری کرشن ایک مہا شکتشالی راکشس اور ایک دیویر رشی سے کہانی کے مطابق ایک بار کالیون نام کا راکشس شری کرشن کو مارنے کے لیے پیچھے پڑ گیا کالیون کو بھرمہ سے امرتو کا وردان حاصل تھا ایک چال چلتے ہوئے شری کرشن کالیون کو ایک گفہ کے اندر لے کر چلے گئے بتایا جاتا ہے کہ گفہ کے اندر مچکند نام کے پرطاپی مہرشی سو رہے تھے شری کرشن اپنی چادر سوتے ہوئے مچکند رشی پر ڈال کر گفہ میں چھپ گئے کالیون راکشس رشی کو کرشن سمجھ کر ان پر پیروں سے پرہار کرنے لگا تب ناراض مجھکند رشی نے اپنے دیوی نیتروں کی کرنوں سے راکشس کو بھسپ کر دیا مچکند رشی کی گفہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے درگم اور کٹھین سفر کی شروعات یہی سے ہوتی ہے مچکند رشی کی گفہ اس بیہر جنگل میں اتنے درگم استان پر ہے کہ ماتر کچھ ہی لوگوں نے اس گفہ کو دیکھا ہے اور وہ بھی اس گفہ کے اندر نہیں گئے ہیں ہمارے ساتھ مچکا گاؤ کے اس تھانی یا آدیواسی لوگ ہے جس میں سے حریش نے اس گفہ کو دیکھا ہے اور حریش ہی ہمیں اس بیہر جنگل کے راستے اس گفہ تک لے جا رہے ہیں لیکن اس بیہر میں بیٹھتے وقت کے ساتھ مشکلیں پڑھتی جا رہی ہیں کبھی اونچے اونچے پتھروں پر چڑھنا تو کبھی وہاں سے اترنا بہت کٹھن کام تھا کئی بار تو گرنے سے بھی بچے موسیقی ان بڑی بڑی پتھریلی چٹھانوں پر چڑھنا اور اترنا بہت دی جوکھن بھرا اور کٹھن ہے اس طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں کے سہارے چین بناتے ہوئے ہمیں ان بڑی بڑی چٹھانوں سے اترنا پڑھ رہا ہے ان چٹھانوں پر کافی ایک دوسرے کے ہاتھوں کے سہارے اس طریقے سے چین بنا کر ان چٹھانوں سے نیچے اترنا پڑ رہا ہے اگر تھوڑی بھی گلتی ہوئی اور اگر ہم ان چٹھانوں سے فسلے تو نیچے یہ بڑے بڑے پتھر ہمارے شریر کو گمبیر چوٹ پہنچا سکتے اس سمائے ہم گریہ بند ٹائگر ریزرو ایریا سے گزر رہے تھے خطرہ چاروں طرف تھا کئی بار تو پہاڑوں کے بیچ تنگ راستے سے خود کو نکالنا پڑا کئی بار لگا کہ ہم کسی گفہ میں گھسے چلے جا رہے ہیں ایک نئی پورانک گفہ کو خوجنے اور اس کے اندر چمتکاری روشنی دیکھنے کی جلدبازی ہمارے اوپر بہت بھاری پڑنے والی تھی تمام مشکلوں کو جھیلتے ہوئے ہم اس پہاڑ تک پہنچ گئے کہتے ہیں پروت کے اندر ایک گفہ ہے جہاں دعا پر یوگ میں شری کرشت نے ایک راکشس کا ود کیا تھا دعویٰ ہے کہ وہاں آج بھی ایک رہش سمئی چمک دیکھتی ہے لیکن اتنے بڑے پہاڑ میں اس جگہ کو کیسے کھوجتے کوئی راستہ بتانے والا بھی تو نہیں تھا وہ ہم نے ہار نہیں مانی اور کوشش کرتے رہے آخر کار ہم اس جگہ تک پہنچ بھی گئے لیکن وہاں تو ہمیں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا ندی پار کرنے کے بعد وہ کرک پروت ہمارے سامنے تھا جس میں کرشت کے سمائے کی چمتکاری گفہ کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا جہاں سے ایک رہش سمئی روشنی کے نکلنے کی بات کہی جاتی ہے لیکن اس پہاڑ میں وہ کپہ تلاشنا بھوسے میں سوئی گھوجنے جیسا تھا اب اس چنوٹی کو سویکار کرنے کے زبائے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تب ہی اس بیابان میں ایک تپسوی کو دیکھ کر ہم چونک پڑے وہیں پاس میں ایک اور سہادو مہاراج بھی تھے سناٹے سے بھرے اس جنگل میں دو لوگوں کو دیکھنا کسی آشچرے سے کم نہیں تھا لیکن اس آشچرے نے ہماری امیدوں کو زندہ کر دیا تھا ایسے گھوٹ ساتھ میں نے یہاں پاڑے ہیں اب یہی ہمیں کھر پروت میں مجھخوند قتام پہنچا سکتے ہیں محراد صاحب محراجی بہت دیر سے ہم لوگ اس جنگل میں بھٹا کریا ہے لیکن اس گھوٹ کی دوسرے چھوٹ کا کوئی اتا پتا نہیں ہے کیونکہ قتام پہ چھوٹ ہاں لیکن ہم بھی اپنی زد پر آڑے رہے پھر کسی طرح بات ایک نتیجے پر ختم اگر آپ لوگ بار بار نیویدن کر ہی رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلو ہم آپ لوگوں کو اس گفہ تک لے جائیں گے پرویش کرائیں گے آپ لوگوں کو اور دکھائیں گے ہاں پر وہاں پر جو ہے تھوڑا ساؤدھانی پروک جو ہے آپ لوگوں کو جانا پڑے گا اور چلنا پڑے گا کہتے ہیں جہاں چاہاں ہوتی ہے وہی رہا ہوتی ہے کافی دکھتوں اور مشکلوں بھرہ سفرتے کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ ہی گئے ہیں مچکند رشی کی گفہ کے دوسرے مہانے پر بڑی بڑی چٹانوں والی اس گفہ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مچکند رشی کی گفہ کا وہی دوسرا چھوڑ ہے جس کے خوج میں ہم نکلے تھے مچکند رشی کی گفہ بھی ٹھیک اسی طرح سے ہے اس گفہ کے اندر سامانے انسانوں کا پرویش ورجی تھے اس کے بعد ہم گفہ کے اندر تھے اور اندر پہنچتے ہی ہمارا پہلا سامنا اندھیرے سوا اس گفہ میں ان پورانک ساکشوں کو کھوجنا بڑی چناؤتی تھی لیکن ہم بھی کچھ ٹھان کر ہی خطروں کے بیچ پہنچے تھے بڑی بڑی چٹانے کتنے کی وجہ سے رستہ کافی سکرا ہو چکا ہے ہر قدم کے ساتھ گفہ اور تنگ ہوتی جا رہی سانس لینا دوبھر ہوتا جا رہا تھا تھوڑی دور جا کر جب ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سادھو غائب تھے یعنی ہمارا ساتھ چھوک چکا تھا ہم راستہ بھٹک چکے تھے آگے کا راستہ ان دونوں سادھو کو ہی پتا تھا اس گھنگو اور اندیری گفہ میں بھٹکتے بھٹکتے ہم لوگ نہ جانے کہاں پہنچ گئے اور ہمارے ساتھ جو دگوپت سادھو آئے تھے ان کا بھی کوئی آتا پتہ نہیں دکھ رہا ہے اس ڈراؤنی گفہ میں اب کافی ڈر بھی لگنے لگا ہے ڈر سے حالت خراب تھی خوف اور گھبرات سے دل بیٹھا جا رہا تھا تب ہی ایک بابا کی آواز سن کر جان میں جان آئے پھر دونوں میں ایک سادھو کو دیکھ کر ہم نے راحت کی سانس لی بابا ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے اور بہت دیر سے آپ لوگوں کو کھوز رہتے ہیں اس گفہ میں راستہ ہم لوگ بھٹک گئے تھے بابا آپ لوگوں کو دیکھ کے جان میں جان آئے ہیں خیر کسی طرح ہم نے اپنی گھبرہہٹ پر قابو پایا پھر بچی کچی امت کو جھٹا کر اس چمتکاری روشنی کی تلاش میں آگے بڑھے جسے لوگ بھگوان کرشن سے جوڑ کر دیکھتے ہیں گفہ میں چلتے چلتے ہم نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ہماری چیخ نکال دی مجھے ہم نے روشنی کی تلاش میں ہے بابا آپ کو دیکھا ہی دے رہی ہے بابا آپ کو دیکھا ہی دے رہا ہے بابا کہیں یہ سوریہ کی کرن تک نہیں ہے یہاں تو کہیں 10 سال ہو گیا یہاں سوریہ کا روشنی نہیں دیکھتا ہے اندھیلا تھا اندھیلا یعنی یہ گفہ میں سوریہ کی کرن نہیں آسکتی کیونکہ ہم لوگ بھی گفہ میں کافی دیر سے خون رہا ہے تو گفہ میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے سوریہ کے قرنے اس گفہ کے اندر آسکے پجاری جی کہیں یہ ہماری کی رائٹ کسی چمکدار چیز سے ریفلیکٹ تو نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں ریفلیکٹ تو نہیں ہو رہی ہے پجاری جی مجھے لگتا ہے کہ شاید سے ہماری کی جو لائٹ ہے دیکھیں کیونکہ ہماری کی جہاں پر لائٹ پڑھ رہی ہو سیدھی لائٹ جاتے ہوئے اس چٹان کے پاس گریش ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کی لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کیمرے کی لائٹ کو بند کیجئے تو رہے ہیں تب اوہ مائی گاڈ انبیلیویبل کوئی درار نہیں کوئی پرکاش روت نہیں ایسے میں یہ چمک کہاں سے آ رہی تھی یہ جاننے کے لیے ہم اس رہسیمہی روشنی کی طرف بڑھ چلے لیکن یہاں تو ایک انچ بھی ہلنا مشکل تھا اس پرکاش کو ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ چٹان کے اتنی ہی جگہ پر یہ پرکاش آتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے باقی پوری اس گفہ میں گھنگھور اندھیرہ شاہیوہ پجاری جی ایک بار اپنے کیمرے کے لائٹ کو بند کیجئے اور پھر سے اس پرکاش کو دکھائیے کہ کس طرح سے اس درار سے یہ پرکاش آ رہا ہے دیکھیں کیمرے کی لائٹ ہم لوگوں نے بند کر دیئے اس کے آگے ہم لوگ جا نہیں سکتے جگہ اتنی نہیں کہ اس سے آگے ایک انچ بھی بڑھا جا سکے ہم نے روشنی والی جگہ پر جانے کی ہر سمبھب کوشش کی کامیاب نہیں ہو پای گفہ کے درگم راستے ہر جگہ روڑا بن کر کھڑے تھے ہو نہ ہو کچھ سادھوں نے اسی روشنی کو چمتکار کا نام دے کر گاؤں والوں کو بتایا ہوگا کفہ میں یہاں تک پہنچنا اتنا کٹھن ہے کہ روشنی کی پڑھتال بھی نہیں کی جا سکتے اسی اُدھےڑ بُن میں لوگوں نے اسے بھگوان کا چمتکار مان لیا ہوگا فیلال ہم بھی یہ ساری باتیں ایک اندازے سے ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس پرکاش رو تک پہنچنا ناممکن ہے ہو سکتا ہے وہ سوری کی روشنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی کھنج یا کوئی دوسری خاص طرح کا چمکیلا پتھر ہو جب تک اس کی پوشٹی نہیں ہوتی لوگ اسے چمتکار ہی مانتے رہیں